اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ریا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں نیکس ویلوگ میں بتاؤں گا لیکن ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منزل نامے پر ہوں میں ریشیا میں دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں لیکن پاکستان کے حالات کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اس لیے میرے جو ساتھی کولیگز ہیں وہ بھی یہ بول رہے ہیں مجھے کہ یہاں پر رہ کر بھی دماغ اس سائٹ پر ہے تو وہ اس کی وجہ آبویس ہے کہ جتنی پولیٹیکل ہیپننگز ہو رہی ہے پاکستان میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں ان چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو سکوں آل دو کہ یہاں پر کچھ سوشل میڈیا ایپس کام نہیں کر رہی ہیں یوٹیوب بھی بالکل اپلوڈنگ اس کی کام نہیں کر رہی ہیں سامہو مینج کر رہا ہوں لیکن نظر پوری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت جناب قومی اور صوبائی اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ پختون خواہ اسمبلی کا جو ایک دھواندار سیشن ہوا اس سے سب لوگوں کو یہ میسج چلا گیا کہ پی ٹی آئی کا غلبہ جاری ہے یعنی پی ٹی آئی کا بلہ بھاری ہے کے بعد پی ٹی آئی کا غلبہ جاری ہے کیونکہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مخالف جماعتیں بھی ملنے لگی ہیں اور یہ میسج دیا جا رہا ہے ایوان میں کھڑے ہوگے کہ جناب عوام نے کھیل بدل دیا ہے اب عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا عمران خان کو رہا کیا جائے اس کی آوازیں یا اس کے مطالبات نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ صوبائی اسمبلی میں بھی سننے کو مل رہے ہیں اور جس طرح سے آج عمران خان کے سخت ترین مخالفوں نے آواز اٹھائی محمود خان اچک زہین نے جس طرح سے کہا کہ جناب قرارداد لانی پڑے گی یہ نہیں کہا کہ قرارداد لائیں انہوں نے کہا اس ایوان کو قرارداد لانی پڑے گی اور عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا ساتھی انہوں نے ایک بار پھر سے سیلیوڈ کر دیا سلام کر دیا ان لوگوں کو نام لے کے پنجابی پختون بلوچ ایز ای نیشن سب لوگوں نے کہ جو پلانز بنائے گئے تھے جو عہدے بانٹ لیا گئے تھے کہ جناب یہ صدر ہوگا یہ وزیراعظم ہوگا فلان یہ ہوگا اشتہارات لگ گئے تھے اخباروں میں کس کس قسم کی ہیڈ لائنز لگی تھیں محمود خان اچک زی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب کھیل الٹ دیا ان لوگوں نے تو ظاہری بات ہے وہ بات تو کر رہے ہیں عمران خان کے کارکنان کی تو عمران خان کے کارکنان نے جس طرح سے کھیل بدلا اس کے اوپر سارے حیران تو دھئی اب اپریشیٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ساتھ ملانا پڑے گا یہ آوازیں اب جس طرح سے ایوان میں اٹری پھر علی امین گنڈاپور نے آج جو صرف ایک ہفتے کی محلت دی کہ نو مئی کے واقعات کی کرائیں تحقیقات جس نے کرانیا تحقیقات کرائیں آغاز اپنے صوبے سے کیا انہوں نے وزیراعلا منتخب ہونے کے بعد سب سے اہم اور سب سے بڑا اعلان جو انہوں نے کیا کہ ایک ہفتے کی محلت دیتا ہوں اپنے صوبے سے آغاز گیا اپنے صوبے سے آغاز کا مطلب کہ آئی جی کو پیغام ہے کہ یا تو اصلاح کر لیں یا پھر سزا کیلئے تیار ہو لیں یعنی جس جس نے یہ کیسز درج کرائے نو مئی کے حوالے سے یا لوگوں کو تنگ کرنے کے حوالے سے یہ گرفتار یا چھاپے مقدمات یہ سلسلہ باقی پورے ملک میں نہ سی لیکن اٹلیسٹ اٹلیسٹ خیبر بختونخواہ میں تو اور کنٹینیو نہیں ہو سکتا اور اس لیے انہوں نے جو اعلان کیا وہ بڑا زبردست ہے کہ جناب ایک تو جن لوگوں کے اوپر خام خواہ کی ایف آئی آر ہے یا تو ثابت کریں کہ یہ ایف آئی آر درست تھی یا پھر ان ایف آئی آر کو ختم کر دیں ان کو ایف آئی آر کو واپس لے لیں اور دوسرا نو مئی کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے اور پتہ چلایا جائے کہ کون تھا بینیفیشری نو مئی کے واقعات کا کیونکہ پی ٹی آئی کو تو الٹا نقصان ہی نقصان ہوا دس ہزار ورکرز جیل میں چلے گئے اس کی اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو علی امین گنڈاپور کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا جیلون ہے بڑا عمران خان کی جو لائنز تھی ان کو ٹو کر رہا ہے کہ جناب اس کی جوڈیشل تحقیقات کرائیں جو بھی ہے کوئی کسی نے غلط کام کیا قصور کیا قانون کے مطابق اس کو سزا دیں لیکن ماورہ قانون نہ جائے جائے اور فائدہ کس نے اٹھایا کم از کم اس کا تو پتہ چلائیں اور اس سے بھی ایک بات آگیا جو مجھے سب سے اچھی لگی مطلب یہ کرج کسی اور اسمبلی نے نہیں کی ابھی تک کسی اور وزیراعلا نے نہیں کی کسی وزیراعظم نے نہیں کی یہ کرج جو علی امین گنڈاپور نے آج وزیراعلا بننے کے بعد اپنی نشست پہ کھڑے ہو کے کہا کہ حلف اٹھاتے ہیں اس بات کا کون ہے جو میرے ساتھ اس عیوان میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہے آئے حلف اٹھائے اور کہے قسم کھا کے کہ وہ کرپشن نہیں کرے گا نہ کرے گا نہ کرنے دے گا یہ بات بڑی اہم ہے ایک ایسے عودے پہ بیٹھا شخص جس کے پاس ایک صوبے کی پوری طاقت ہے ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے اور چھوٹے چھوٹے کام کرانے پر ہی کرپشن کے موں کھلے ہوئے ہیں وہاں سے یہ میسج دیا گیا کہ نہ کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے جو کہ ایک بہت زبردست میسج اور پھر عمران خان کے جو منصوبے تھے صحت کارڈ لنگر خانے اور بہت ساری چیزیں کہنے کو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ ملک کی ترقی بیس کر رہی ہے لیکن یہ ایک سیمبولک چیز ہوتی ہے کسی حکومت کی طرف سے کسی سٹیٹ کی طرف سے کسی ریاست کی طرف سے کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال رکھ رہی ہے تو عمران خان کے وہ تمام منصوبے صحت کارڈ لنگر خانے یہ جو ختم کیے گئے ان کو دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے آغاز خیبر پختونخواہ سے ہو رہا ہے اگر مینڈٹ نہ چورایا جاتا یا ایز ایز مینڈٹ پی ٹی آئی کو ملتا تو یقینا یہ پورے ملک میں بھی ہوتا بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے مثالیں دیتے ہیں میں خود بزاتے خود جا کے خیبر پختونخواہ میں یہ چیزیں کور کر چکا تھا کہ صحت کارڈ کے اوپر لوگوں کا کیسے علاج ہو رہا ہے کیسے لوگوں کو سہولیات دی جاری ہیں اور کیسے لوگوں کے لاکھ روپے بچائے ان میں فیلنگ تھی لوگوں میں کہ کوئی ہمیں لاوارس نہیں چھوڑ رہا کم از کم ہمارے آئی ڈی گارڈ میں دس لاکھ روپے پڑے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا علاج کرا لیں گے جو سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو یہ آسرہ ہو گیا تھا کہ بے آسرہ نہیں ہے کہیں سردی لگے گی تو پناہ کا چلے جائیں گے میں خود جا کے ان چیزوں کو کور کر چکا ہوں لوگوں کے جذبات سن چکا ہوں اس لیے میں کوئی سائٹ نہیں کسی کی لے رہا لیکن یہ منصوبے ایسے تھے سیلانی ویل فیئر لنگر خانہ جو بھی تھا سیلانی چلا رہا تھا یا عمران خان چلا رہا تھا یا سٹیٹ چلا رہی تھی کسی غریب کے پیٹ میں نوالہ ہی جا رہا تھا اس کو بند کرنے کی کیا ریزن اگر بینزیر انکم سپورٹ پروگرام بحال ہو سکتا ہے اس کے نام پہ پیسے دیے جا رہے ہیں تو سیلانی ویل فیر کے نام پہ پیسے جانے سے کیا تھا صرف اس لیے کہ عمران خان کا منصوبہ تھا اسے بند کر دیا گیا تو اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب یہ منصوبے بھی واپس سے بحال ہو رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی زبردست اور اچھا انیشیٹیو ہے رہی بات عمران خان کی رہائی کی تو ultimate ان ملک کے تمام مسائل کا تو میں نہیں کہتا کہ ہر مسئلے کا یہ حل ہے لیکن کم از کم سیاسی ادم اس تحکام جو کہ خود تمام مسائل کی ایک وجہ ہے اس کا یہ حل ضرور ہے اور کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اپیلیں تھیں ان کے اوپر سماعت ہونی تھی لیکن پتہ چلا کہ جناب پروسیکیوشن کی ٹیم ہی نہیں آئی اور وہ ملتوی ہوگے کیسز کوئی پانچ مارچ تک تو اب اس کے اوپر اس کو ڈیلیج اتنا بھی کر لیں بائی ڈینڈ یہ سزائیں معتل ہونی ہے یہ سزائیں ٹھیرنے کے لیے تھی ہی نہیں میں آپ کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہ کریئٹ ہو جائیں غیر معمولی جس میں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ سزائیں اس لیے نہیں تھی کہ عمران خان نے چودہ چودہ سال یا بشرا بی بی نے سات سال یا یہ سارے گناہ کیے ہوئے ہیں یا انہوں نے اتنے اتنے سال جیلوں میں رہنا ہے یہ سزائیں وقتی تھی صرف اس لیے کہ عوام کا یا ووٹرز کا جو مرال ہے وہ اس وقت ڈاؤن کیا جائے لیکن میرا خیال ہے گیم واقعی الٹی پڑ گئی یہ کھیل الٹا پڑ گیا کیونکہ عوام اور زیادہ شدت سے اور زیادہ جو جذبے سے ووٹ ڈالنے نکلے اتنے ووٹ ڈالے کے مینج نہیں ہو سکا تو اسی لیے ابھی بھی لوگ آکے پورے احوان میں جس کو مائنس کرنے کی کوشش کی گی اس کے فیس ماسک لے کے اس کے نام کے لے کے مطلب پورے احوان کی کاروائی عمران خان کے نام کے بغیر نہیں ہے کوئی کسی نے تنقید کرنی ہے عمران خان پر نام لے کے کرے گا کسی نے بات کرنی ہے عمران خان کا نام لے کے کرے گا ایون ہم لوگ بھی یہ ویلاغ بھی یہ باتیں ساری اسی کے گرد گرد گھوم رہی ہیں کیونکہ پاکستان کی سیاست ساری اس کے گرد گھوم رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو آپ جیل میں رکھی رکھیں ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کو جس کو عوام نے سب سے بڑا مینڈٹ دیا اور پھر اس مینڈٹ کو چھرا کے آپ سمجھیں کہ سارے خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں ابھی اور بھی اٹھیں گی تو سینیٹی پرویل کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے عمران خان کی رہائی اور عمران خان نے جو میسیج کنوے کر دیا اپنی لیڈرشپ کے درو یا جو دستیاب قیادت ہے اس کے درو کہ وہ باتچیت کے لیے تیار ہے اب اس سے بڑا کوئی میسیج کیا ہو سکتا ہے اب ضروری تو نہیں کہ کوئی شخص جیل سے باہر تب ہی نکلے گا جب اس نے ڈیل کرنی ہے یا کوئی لندن کی ٹکٹ بک کرانی ہے اگر کوئی شخص سیدھی نیت سے سچی نیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے کوئی راستہ کھولے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے ایک شخص کی وجہ سے اس پورے ملک کو یا اس پورے ملک کے نظام کو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا کہ ایک شخص کو آپ نے نیچے کرنا ہے ڈاؤن گریڈ کرنا ہے تو پورا ملک جو ہے وہ ایک ہیجانی کے فیعت میں ایسا نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے اسی لئے عمران خان کے جو سخت ترین مخالف ہیں وہ بھی اب یہ آوازیں اٹھانے لگے ہیں یا وہ بھی یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالو کیونکہ ultimately حل یہی ہے راستہ یہی ہے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا آخر پہ جو mandate کو چورانا تھا وہ بھی کر کے دیکھ لیا بٹ سٹل یہ بھی work نہیں کرے گا تو جب تک جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ دل بڑا نہیں کریں گے باتیں تو بڑی بڑی کر لیں اگر جہچر شوک کرنا ہی ہے آپ نے بڑاپن کرنا ہے آگے بڑھنا ہے تو پھر شروعات وہاں سے کریں جہاں سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں شروعات وہاں سے کریں جہاں سے آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا اور وہ ہے عمران خان کی رہائی کا تو یہ اس وقت کے ساری سیچویشن ہے میں ذرا بڑھتا ہوں اب ہماری لائن کی طرف جا کے accreditation cards وغیرہ کٹھے کرتے ہیں because youth olympic city میں اب ہماری registration کا کام شروع ہو رہا ہے کل سے event شروع ہو جائیں گے ان کے حوالے سے بھی آپ کو update کروں گا الگ سے vlogs میں نے کرنے ہیں record بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن ابھی یہاں پر connectivity کا اتنا issue ہے کہ میں ساری چیزیں ساتھ ساتھ نہیں update کر پا رہا تو اس کے لیے advance mazerat لیکن کوشش کروں گا آپ کو دکھاتا رہا ہوں کوئی تھوڑے سے مناظرہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہے میں آپ کو اپنا ذرا delegate دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کون کون سے لوگ یہاں پر اور کیا کیا کر رہے ہیں تو یہ youth olympic city کا accreditation center ہے ہمیں یہاں سے اپنے passes بغیرہ ملیں گے جس کے بعد کل سے باقاعدہ event شروع ہوگا اور پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے یہ ہمارے group membrane ہے she is liza یہ ہمارے attachi ہے یہاں پہ اور ساتھ میں ہمیں help out کر رہی ہیں to get the accreditation card اور باقی پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے میں ان کے بہت سارے ویجلز ریکارڈ کر چکا ہوں آپ کو دکھاؤں گا بھی کتنا فن اور کتنا مستی مزہ یہاں پر ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی خواری بھی ہے کیونکہ لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے بھی الگ سے انتظار کرنا پڑتا بہرحال یہ سارا کچھ یہاں پر ہے اس وقت ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے welcome to world youth city تو بہت خوبصورت شہر ہے سامنے برف وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں سردی یہاں پر کافی ہو رہی ہے مری جیسا شہر ہے اسلامباد جیسا شہر ہے جس کے مضافات میں مری ہو اور پہاڑوں پر برف پڑی ہو تو اس طرح کا event ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں چل کر رہے ہیں تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ